آزگر خان دیکھئے یوگی آدیتناس نے جو کچھ کہا وہ لیگل گراؤنڈ پر بلکل صحیح ہے ارشنکر جین جی صاف طور پر کہہ رہے ہیں تیاری پوری ہے ضرورت پڑی تو سنشودنگ کر دیں گے بیسے کاشی مترا میں یہ ایک لاغوی نہیں ہوتا دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بار بار اس بات کو دورایا جا رہا ہے کہ کاشی مترا آیودیا اور تمام اور بھی شہر ہم چاہیں کسی کا بھی نام لیں سب ہمارے ملک کا حصہ ہیں اور جب یہ ایک بنایا گیا تو یہ ہندوستان کے لیے بنایا گیا تھا ہمارے ملک کے لیے بنایا گیا تھا کسی شہر کیا یا تو اس میں اسپیسیفکلی کوئی ذکر کیا گیا ہو کہ انہی شہروں کو ہم الگ کر کے اس ایک کو بنا رہے ہیں تب تو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے بات چونکہ جب قانون بنتا ہے تو تمام باریکی ہیں اور ساری چیزیں اس کی دیکھ کے چلنا ہوتی ہیں آپ جہاں تک سوال دیکھئے میں آپ کو اس چیزوں سے ہٹ کے آپ کے سوال سے ہٹ کے ایک بات اپنے دل کی کہنا چاہتا ہوں کہ سر شہر بھائی یہ سارے سیاسی مدد ہیں ہمیں آزان نظر آتی ہے نماز نظر آتی ہے لنچنگ نظر آتی ہے اور تمام چیزیں ہیں ہجاب نظر آتا ہے کسانوں کی بیماری اور یہ سب نظر نہیں آتا کسانوں کی پریشانیاں ملک کی ترقی کے خلاف چلنا ہم ہوتل بیٹ جائے ایل آئی سی کا کیا حال ہو ہماری بھلین کی ترقی جا رہی ہے ایک منٹ میں نے آپ کو انٹررپ نہیں کیا آپ نے کہا کانون پورے دیش کے لیے تو بلکل صحیح بات ہے کانون پورے دیش کے لیے لیکن ابھی کاشی مطورہ کی چچا ہو رہی ہے اس لیے کاشی مطورہ کے سندر میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اسی لیے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ کاشی مطورہ میں یہ ایک لاغو نہیں ہوتا کسانوں کی بات آپ نے کہی سب جب کسان آندولن کر رہے تھے سب سے زیادہ ڈیویٹ ہم نے کی ہے اس پر بادشیت ہم نے کی ہے تو اس نے مت ادھر لے کر جائے سر آج اس مددے پر ڈیویٹ ہو رہی ہے اسی پر ٹھیک رہی ہے آپ کا اجان نماز دکھائی دیتا ہے آپ نے اس کا ذکر کر دیا ہندووں کی آفتہ اور ہندووں جہاں پر اپنے حق سمجھے اس کے لیے عدارت بھی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ملک کے اس ملک کے سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میرا اشارہ یہ نہیں ہے آپ کچھ غلط کر رہے ہیں آپ اپنی دھیلی کر رہے ہیں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ صرف سیاسی مدد ہے آپ کے سر پر الیکشن کڑا ہے دو آزار چوبیس کا تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے کاشی متورہ کی چرچہ آر سے ہو رہی ہے کیا آزگر کھان کاشی متورہ کی چرچہ آر سے ہو رہی ہے کیا جو الیکشن کی باتیں آپ کر رہے ہیں ایک شیگوفہ آپ لوگوں نے سیکھ لیا کہ الیکشن ہے اس نے کاشی متورہ کی چرچہ ہو رہی ہے ارے آپ یہ بتائیے اچھا اچھا بتائیے کیوں نہیں ہوگا عدیتی ناس صاحب سے آپ پوچھئے سوال تو کریے کہ کیوں اس کو کیوں نہیں ہوگا لاغو کیوں مطرح پہ نہیں ہوگا نہیں نہیں وہ بتا دیا عریشنکر جہن جی نے شروعات میں ہی بتا دیا اچھا یہ بتائیے لاغو ایک تو ہونے ہی رہا جو یوگی عدیتی ناس سے باتیں کہیں جو عریشنکر جہن جی نے کہیں اور مان لیجے آپ کے ساتھ سے لاغو ہو بھی گیا سرکار تیار ہے سنشودن کر دیں گے یا بدل دیں گے ایک ٹکو بھائی دیکھئے وہ ایک کو بدلنا اور سنشودن کرنا اور اس کا بننا وہ سب تو ہے ایک چیز بلکل نیکڈ آئی سے آپ دیکھ سکتے ہیں آزادی کو آپ کی پچھتر سال ہو گئے کوئی کسی کو پریشانی نہیں تھی یہ ساری پریشانی ہیں ابھی دو چار چھ سالوں سے شروع ہوئی ہیں کوئی ماحول میں کسی قسم کی فیضہ میں ایسی بات نہیں تھی نہ کوئی مسلمان ایسا کہتا تھا نہ کوئی ہندو ایسا کہتا تھا سب ساتھ ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے آج بھی رہتے ہیں رہنا بھی چاہیے بھائی چارہ ختم ہو جائے گا جو مسلم پرسنل لابورڈ نے باتا کہیں کہ بھائی چارہ ختم ہو جائے گا آپ بھی بھائی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہندو کہے گا کہ ہمارا دھارمی قسطل صاحب یہاں مارا عذیکار بن سکتا ہے اور اگر وہ عدالت چلا گیا یا ایکٹ میں سنچودن کی بات ہو گئی تو بھائی چارہ ختم ہو جائے گا یہ بات نہیں کہہ رہا ہے آپ اس کا مطلب آپ سمجھ نہیں پہنے بات یہ بات نہیں کہہ رہا ہے جو جس کا حق ہے ٹھیک ہے آزگر کھان آپ نے باتیں کہیں ریزوان بھائی جو مسلم پرسنل لابورڈ نے جو باتیں کہیں اور آزگر بھائی جو اب مکرنے لگے کیا یہ بھائی چارہ ختم ہو جانے کی بات دھمکی نہیں ہے کیا جہند بندے ماترم ایک تو بہت اچھی چیز آز سننے کو ملی نیشنل ٹی وی پر کہ گیان واپی اور مطرہ کا مدہ چار چھ سال پرانا ہے اس سے پہلے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا اس بات کو ریکارڈ کر لیجے یہ کمیڈی نائٹ وید کپل شرمہ میں سنائی جا سکتی ہے یہ بات پہلی بات دوسری بات ہمارے ساتھی نے بولی کہ ترقی کی بات کریے انتی کی بات کریے روزگار کی بات کریے چناؤ کے مارے یہ سب ہو رہا ہے کپل شرمہ کے شوکے لعاق باتیں کرتے ہو آپ آپ بیٹھو جا کے اس میں یہ جاہل پھر بولا بیچ میں بڑی سواب سے ازگر خان نہیں ایسے شب نہیں اور ازگر خان آپ بول رہے تھے تو رجوان بھائی بہت شانتی سے سن رہے تھے ازگر خان جب آپ بول رہے تھے رجوان بھائی بہت شانتی سے سن رہے تھے تو جب وہ بولنا ہے تو سنیے سر کیوں ان کے بیچ میں آپ ٹکا 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 کر رہے ہیں سر میں آپ کو ریسپونڈ کرنے کا ٹائم دوں گا نہیں غلط شب نہیں نہیں ان کو جو من میں آگیا وہ بولیں گا سر جی 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 نہیں نہیں غلط شب دیکھ تو کوئی استعمال نہیں کرے گا اور ازگر خان وہ بولنے کا سنیے نا سر آپ کو جو غلط لگے گا بعد میں ریسپونڈ کر دیجئے گا ازگر خان پلیز آپ نہیں بولیں گے رجوان بھائی اپنی بات پولے کری راکے جی بولوں بولوں دوسری بات کہا گیا ترقی انتی کی بات کرو چناؤ سر پر ہیں چناؤ سر پر ہیں تو انیس سو پچاسی میں جب شاہ بانو کو سو روپے سپریم کورٹ نے دیئے تھے تب بھی ترقی اور انتی کی بات کر لیتے جب دو ہزار بارہ میں روہنگیاؤں کے لیے آزاد میدان میں جوان جوتی توڑ رہے تھے تب بھی انتی کی بات کر لیتے جب سائرہ بانو کے ٹرپل تلاک میں سڑکوں پر نکل لیتے تب بھی ترقی انتی کی بات کر لیتے جب بنگلہ دیشیوں کے لیے شاہین باغ روک کے بیٹھے تھے تب بھی ترقی انتی کی بات کر لیتے شاہین باغ میں نوکری تو ملنی رہی تھی میرے حساب سے جتنا مجھ کو دہان ہے راکیش بھائی تو موقع موقع پر گرگڑ کی طرح بھائی رنگ نہ بدلا کرو دوسری بات تیسری بات راکیش بھائی بس اپنی بات ختم کروں گا تیہ کر لو مندر توڑا گیا یا نہیں توڑا گیا تیہ کر لو اپنے کمرے میں بیٹھ کے تیہ کر لو اگر مندر نہیں توڑا گیا تو پھر ورشپ ایکٹ سے کہہے کا ڈر پھر آرکلوجیکل سروے سے کہہے کا ڈر دنکے کی چھوٹ پکاؤ چلو سروے کرو چلو ابھی دیکھو ہم دکھاتے ہیں یہ مججد ہے مندریاں کبھی تھا ہی نہیں اگر نہیں توڑا گیا اگر توڑا گیا تو سب سے پہلے ہندووں سے معافی مانگو جین صاحب سے معافی مانگو اس کے بعد کہو بھائیہ کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں تم ایک طرف کہتے ہو مندر توڑا ہی نہیں گیا دوسری طرف کہتے ہو سروے نہ کرو بھائیہ تمہارے ترق تم ہی کو سمجھائیں ایک آدمی جس میں رتی بھر بھی عقل ہے اسے پتا چل جائے گا کہ دال میں کہاں کالا ہے